بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک ہر روز صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک خمتین کے لئے رمضان درست قرآن منقد کیا جا رہا ہے جس میں ہر روز ایک سپارہ ترجمہ و تفسیر اور تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا تمام ماں بینوں اور بیٹیوں کو درست قرآن میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے جزاک اللہ یہ محترمہ مہر مریم صاحبہ کی طرف سے یہ علاق ہے جیسا آپ کو پتا ہے رمضان شریف کی آمد آمد ہے یہ کنفرمیشن جو ہے کہ روزہ کب ہوگا پہلی رمضان شریف کی کب ہوگی یہ مون سائٹنگ پہ کنفرم ہوگا یہ کوئی کمیٹی یا کوئی آدمی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا یہ انشاءاللہ مون سائٹنگ پہ کنفرم ہوگا جیسے ہم اطلاع ملے گی کنفرم ہوگا ہے انشاءاللہ مسجد میں اعلان کر دی جائے گا اس رمضان شریف میں نماز ترابی کا خصوصی انتظام جو ہے جناب کاری محمود الحسن فراہ شریف صاحب نے ایک خوبصورت اپنے شاگردوں کی تین تیار کی ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا مزا آئے گا نماز ترابی یہاں ادا کرنے میں ایک دفعہ عرم شریف کی یاد نہ دا ہو رہے گی سبحان اللہ پرائے میرے بانی میری بہنیں بیٹیاں بائی بیٹے سب یہانتشویر لے کے آئیں اللہ تعالی ہم بڑے خوش انصیب ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ایک دبا پھر موقع دی ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشوا لیں پلیز میں آپ مزا سے ایک خمبز ایک بیسٹ کرتا ہوں اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور اس کے لفعہ جناب سیٹھی سائے ایک نوجوان انگلش سکالر ہر نماز ترابی کو یہاں موجود ہوں گے جس طرح آپ کہیں گے نماز ترابی کے بعد درست دیں انگلش میں یا فرضوں کے بعد جس طرح یہ آپ کی مرضی ہوگی ہم یہ تحق کر لیں گے انشاءاللہ پورا مہینہ وہ انگریزی میں لیکچر دیں گے کیونکہ آپ کو بتائیں گے کہ جیسا جیسا ہم پڑھتے جائیں گے قرآن کی کاری سناتے جائیں گے اس طرح وہ ترجمہ سناتے جائیں گے اگلا علامہ محمد فاروق صاحب کی محترم والدہ صاحب قضائل آئی سے پاکستان میں وفات پا گئی ہوں محمد تنویر صاحب نے چالیس پاؤں مسجد کی حدمت کی ان کی والدہ صاحب بگو وفات پا گئے ان کے لئے دعائی مفل کریں جوہدری محمد اسلام صاحب صدر نارلینڈ میں وفات پا گئے ان کے لئے دعائی مفل کریں اسم معمول طائر صلیمان صاحب نے مسجد کی حدمت کی مرہوم والد آجی صلیمان صاحب اور ان کے مرہوم چچہ عجی خلیل رحمان صاحب کے لئے دعائی مفت راہی جوہدری محمد خان صاحب نے مسجد کی حدمت کی ان کے مرہومین پاہدینب کے لئے دعائی مضت کرنا ماشاءاللہ اور سارے بیماروں کے لئے فکاري صاحب آپ نے دعا کرنی جو بیمار ہیں جس نے میں دیکھنایا یا لم experiência سب بیماروں کے لئے سارے مرہومین و مرحومات مومنین و مومینات سب کے لئے دعائی مطواہ کرنی جسا کہ آپ کو پتا Cuba پتہ ہے کہ پچھلے سنڈے کو مورخہ بائیس چھے دوزہ چودہ کو یہاں الیکشنز ہوئے ہیں اسا ہماری جامعہ مسجد میں جو پہلے اپوزیشن تھی وہ الیکشن جیت گئے ہیں مجارٹی کے ساتھ جیتے ہیں الیکشن ان میں جناب قابل قدر نام آجی محمد رمضان صاحب چودری عبدالمجید راجہ محمد ریاض شفقت ریاض گوندر صاحب آفظ علی اکبر صاحب چودری مسار احمد صاحب چودری دیرپزیر صاحب یہ نمائیہ نام ہے میں ان تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے جو ہم چند ایک باتیں دوری رہ گئی انشاءاللہ وہ ان کو مکمل کریں گے میں نئی کمیٹی کے لیے دعا گو ہوں الحمدللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہم پورا پورا تعاون کریں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین پورا پورا تعاون کریں گے جس طرح پہلے مسجد کے ساتھ تھا اس سے بر جر تعاون ہوگا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا گھر ہے انشاءاللہ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس دارے کو آگے سے اس میں تعلیم کی کمی ہے مجھے اس میں ماننے میں کوئی کوئی ایسا دکت محسوس نہیں ہو رہی اس میں تعلیم چاہیے انشاءاللہ ہم سب نے ملجل کر اس دارے کا جو مقار ہونا چاہیے اس مقار کو بحال کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ساتھ والا مکان ہے اس کا سودھا کیا ہوا ہے وہ بھی اس کو بھی مکمل کرنا ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس دیل کو بھی مکمل کرنا ہے یہ جو اعتوار آ رہی ہے مورخہ نتیس چھے دوزار چودہ کو یہاں اسی مسجد میں اسی ایسسوسیشن کا اے جی ایم منقد ہوگا دس بجت سے لے کر بارہ بجتا تمام ازراد جس طرح الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا ہے جو ممبرز ہیں کارڈ ساتھ لے کے آئیں دو بجے سے لے کر بارہ بجے تک اسی حال میں دس بجے ساری دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک آپ تشریف لے کے آئیں یہاں اے جی ایم منقد ہوگا اور اس کے بعد جیسا اے جی ایم مکمل ہوگا اس کی ساری تفصیلات تہہ ہو جائیں گے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے فوراں بعد ہم جو آنے والی کمیٹی ہے اس کو اقتدار اس کو ساری باتیں سارا جوکش ہمارے پاس ہے ساری چیک بوکس چابیاں ہر چیز انشاءاللہ عزت کے ساتھ ان کے حوالے کریں گے ہم کانگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہار جانا کوئی بات نہیں ہے دو پہلوان ہیں میدان میں جائیں گے ایک نے تو جیت رہے ایک نے آرنے اسی طرح یہ الیکشنز بھی اسی طرح یہ ہے یا میں آپ کو ایک شیئر سنانا چاہتا ہوں سناو جی بسم اللہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو آرن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڈی پیندہ آرن دا ملیرہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آرف ایک کھڑی شریف یہ محمد بخش برما رہے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد کے ساتھ جس نے بھی تعاون کیا ہے دامے گرمے سکھنے سب کا میں شکر گزار ہوں بالخصوص جناب راجہ بشارت خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں میں نے ان کو جب بھی فون کیا ہے یا کمیٹی کے کسی فرد نے ان کو فون کیا ہے انہوں نے جناب پیسے بھی نہیں لیے مٹیریل کے جو بھی ریپیرز کی ہیں اور الحمدللہ میں ان کی منتے کرتا رہا میں ان سے گلے کرتا گیا پیسے انہوں نے کہا میں نے کبھی نام لوگا مجھے کبھی آخر نہیں کرنا میں ان کا بالخصوص دل کی تھا گہرے میں سے شکر گزار ہوں انہوں نے مشاہ بستید کی ریپیز کی ہیں آجی محمد رمضان صاحب نے گروپ روڈ پر انہوں نے وزو خانے پر روایے تھے میں نے کبھی شکر گزار ہوں اور بھی جس نے بھی جو بھی کام کیا مجھے نام نہیں پتا میں سب کا شکر گزار ہوں مجودہ کمیٹی کے ممران برائے میربانی نتیس جون دوزار چودہ کو دوزار چودہ کو اے جی ایم کے بعد نیچے تشریف لے آئے اس کے علاوہ جی پتہ نہیں کیا کہا جمعے کے بعد آج جمعے کے بعد ایک منجی جمعے کے بعد آج سارے جو کمیٹی میں برائے مجودہ کمیٹی جمعے برائے میرے بانی آفس میں نیچے تشریف لے گئے ایسا کہ نادرہ کار کی بات ہے نادرہ کارز والے انشاءاللہ کالا آئیں گے نو بجے وہ تشریف لے کہیں گے ان لوگوں کے ہی کارٹ بھلیں گے جن کے نام لکھے جا چکے ہیں برائے میربانی نظب و ضبط کا خاص یہا رکھیں کوئی بات مذہبی پیدا نہ کریں میں نے بڑی منتے کار کو انہیں کو بلائے پلیز اس میری محنت کو ضائع مت کرنا میں آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں آج یہ صدارے کی کلیکشن کی باری ہے اس صدارے کا نام ہے مدرسہ اسلامیہ سرائع عالمگیر یہ دارہ زیرے تعلیم ہے وہاں یہ تھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو فانس کی اشد ضرورت ہے برائے میربانی دل کھول کر تعامن فرمائیں ساتھی نیچے کھڑے ہوں گے انشاء اللہ قیامت والے دن آپ کے یہی کام آئے گا انشاء اللہ بار صاحب آپ نیچے جائیں برائے میربانی آپ دو ساتھ اور پھکڑ لیں بلیز گو دی برائے میربانی نیچے تشریف لے جائیں میری علانات ختم ہو چکے ہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میری کمیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں آپ سے معذر خواہ ہوں آخر ہم اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا اشتتام کرتا ہوں بات کا اشتتام کرتا ہوں بسم اللہ ارشاد نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا یہ شعر انوائید دین میں میری پیجان بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا ذیب و ذین علی کا خون نواب رسول شیری بطول ملے یہ ناصر تو صرف حسین بنا ما علینا اللہ علیہ و مبین سوئی خالد صاحب زندہ بعد ماشاءاللہ